اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنوید ماروخ راج فود آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک اور ہیلڈی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے زبردست طریقے سے شلجم پالک اتنے شاندار طریقے سے کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اتنے مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک پر لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی ہیلڈی اور ٹیسٹی کھانا انجوائے کر سکیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے قرائب میں آئلے لینا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک بڑے سائز کا پیاس سلائز کٹ کر کے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو تک تک فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے یہ دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادلک لہسن کا پیسٹ ایک سے ڈیٹھ کھانے کا جمج اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے یہ چینج ہو جائے یہ دیکھیں ادلک لہسن ہمارا بہت زبردست طریقے سے بھون چکا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرماٹر دو سائز دو ہم نے لیے تھے ٹرماٹر درمیانے سائز کے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہری میرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے دو کھانے کے جمج اتنا زبردست اس کا فلیور آئے گا ہری میرچوں کا ٹیسٹ ویسے ہی بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ اس کا پیسٹ لازمی شامل کریں ہر خانڈی میں اس کو شامل کریں بہت ہی زبردست اس کا فلیور آتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اتنی زبردستی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز نمک ڈالیں گے اس میں ہسپے ضرورت جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا ہی آپ اس میں نمک ڈالیں اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر ایک چائے کا جمچ اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے لال مرچ کا پاوڈر ایک سے ڈیٹھ کھانے کا جمچ اگر آپ کم سپائسی کہتے ہیں تو آپ اس میں کم ڈالیے یہ آپ کی چوئس ہے اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی سے بھون لیں گے تاکہ مرچیں بھی اچھی طرح سے بھون جائیں اور یہ جلے بھی نہ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا اس کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی سے ہی موں میں پانی آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اتنا زبردست یہ لگ رہا ہے کچھ لوگ شلجم پکاتے ہیں بوائل کر کے لیکن نہیں اس کی ساری غزائیت اس طرح سے نکل جاتی ہے آپ اس کو اس طرح سے بنائیں اور انجوائے کریں ہیلدی بھی ہوگا اور ٹیسٹی بھی ہوگا شلجم ہم نے ایک کلو لیے تھے اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر کے ڈال دینا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے ہیں اب اس سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اب اس میں ہم بہت ہی مزے دار اس کو کرنے کے لیے پالک شامل کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ باریک باریک سے ہم کٹ لیں گے اچھی طرح سے دھوکے ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی اب اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ ہمارے جو شلجم ہے یہ اچھی طرح سے گل جائیں اگر آپ کو اس طرح سے کھڑے کھڑے شلجم پسند ہے تو اس کو بھون لیں اگر آپ کو تھوڑے سے میش کیے ہوئے شلجم پسند ہے تو آپ جو ہوتا ہے میشر جسے ہم آلو کو میش کرتے ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا سا میش کر لیں بہت ہی زبردست بنیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے جو شلجم ہے گھل چکے ہیں اگر آپ اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ میشر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا میش کر لیں بہت ہی زبردست بنیں گے اب ہم اس کو بھون لیں گے آج کل شلجم تھوڑے سے کروے کروے سے ہوتے ہیں اس کے لئے ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ اس میں ایک کھانے کا جمت جو ہے چینی شامل کر دیں اس سے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا بلکل بھی یہ خراب نہیں بنیں گے بہت ہی زبردست اس کا فلیور آئے گا آپ یہ ضرور ٹرائی کریں اگر کڑوے ہیں تو اب اس میں گرم سالہ پاورا شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے زبردست شلجم پالک ہمارے بھن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم دھنیے کا گانش کریں گے اور اتنے بہترین یہ بنے ہیں آپ اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں پراتھوں کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ لیکن اس کا کامبینیشن وائٹ چاولوں کے ساتھ بہت ہی زبردست آتا ہے آپ اس کو ایک زفہ ضرور ٹرائی کریں مزید اچھی اچھی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ